ویلکم بیک ٹو گریتی فائے سارٹی ڈیئیز انگلیس پیکنگ کورس کی آج ہماری کلاس نمبر نائن ہے اور اس کلاس میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ ایک ٹینس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف فکرات خود سے بنا سکتے ہیں اگر اس کورس کے اپنے باقی آٹ کلاسز نہیں دیکھیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھے لنک پہ کلک کریں یا پھر اس چینل کے پلی لیسٹ سیکشن کے اندر جائیں اور وہاں پہ آپ کو یہ کورس مکمل مل جائے گا اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی اس طرح پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو یوز کرتے ہوئے مختلف فکرات خود سے بنا سکتے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس بہت سے لوگوں کے لیے انتہائی کنفیوزنگ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیلپنگ ورپ یا فارم ورپ کا جو استعمال ہے وہ کافی گھما دینے والا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کنفیوزن سے بچتے ہوئے ایزیلی اس ٹینس کے اندر مختلف فکرات بنا سکتے ہیں منفی سادہ سوالیہ فکرات بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ہیلپنگ ورپ فارم ورپ کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ ابھی آپ کو سکھا دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لیسن کا پی ڈیف حاصل کریں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو کیسے اصل کر سکتے ہیں اس چینل پر نئے ہیں انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل بٹن بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے سو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی ماضی میں کوئی کام ہوا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کام پر استعمال کریں گے جب ماضی میں کوئی کام ہوا ماضی مطلب گزرا ہوا وقت گزرا ہوا وقت میں کام ہوا ہے اس کے ساتھ ٹائم نہیں مینشنڈ یہ نہیں پتا وہ کب ہوا ہے مکمل ہو چکا ہے جاری ہے کیا ہے ایک انڈیفنیٹ ٹینس ہے جو کہ پاسٹ میں ہوا ہے اس کے کچھ اگزامپل سنٹینسز دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائیں کہ ہم نے اس کو یوز کام پر کرنا ہے ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کام ماضی میں ہوا آئیشہ نے کھانا پکایا میں نے احمد کا انتظار کیا پاسٹ کی بات ہے میں نے یہ کام کیا اب یہ بھی اگر آپ نوٹ کریں اس کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں مینشن کیا ہوا یہ نہیں کہا جارہا کہ میں احمد کا انتظار کر رہا ہوں یعنی کوئی کنٹینویشن بھی نہیں ہے ایک انڈیفنیٹ سی بات ہے کہ میں نے یہ کام کیا کتنی دیر کیا مکمل ہو چکا ہے نہیں ہوا ایسا کوئی بھی ادھر مینشن نہیں ہے کیا تم نے میری بات سنی کیا تم نے میری بات سنی question لیکن بات یہ بھی پاسٹ کی ہو رہی ہے میں نے اس کی چگلی نہیں کی میں نے اس کی چگلی نہیں کی again پاسٹ کی بات ہے negative sentence ہے so یہ تھی کچھ examples جو کہ آپ کو clear کر دیں گی کہ آپ نے اس tense کا استعمال کہاں پہ کرنا ہے یعنی ایسا کوئی بھی sentence جو indicate کر رہا ہوں past میں ہوئے کسی بھی action کو اس کے بارے میں اشارہ دے رہا ہوں اس کے لیے ہم use کریں گے past indefinite tense اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس tense کے اندر helping verb کون سے استعمال ہوتا ہے اگر آپ یہ کورس شروع سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ helping verb ہر tense کا unique ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے کسی بھی ایک tense کا helping verb دوسری tense کے اندر کبھی use نہیں ہوتا اور tense کی پہچان ہی اس کے helping verb سے ہوتی ہے so اس کا ایک ہی helping verb ہے جو کہ did ہے لیکن did کے بھی دو cases ہیں جیسے ابھی میں نے کلاس کے شروع میں بتایا کہ اس کا helping verb کا use ہلکا سا confuse کر دیتا ہے ہمیں ہلکا سا میرے چکر میں ڈال دیتا ہے کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا تو میں نے وہ بھی آپ کے لئے clear کر دیا ہے کہ جب sentences simple ہوں تو ہم helping verb نہیں استعمال کرتے یعنی did کو ہم نہیں استعمال کرتے did not used یعنی did نہیں استعمال ہوتا اگر sentences simple ہیں جیسے he went to school he went to school یہاں پہ did نہیں use ہو رہا verb کی second form went use ہو رہی ہے تو نیچے لکھا بھی ہوئے سادہ فکرات میں did کا استعمال نہیں کیا جاتا did کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے negative اور interrogative sentences میں negative اور interrogative یعنی منفی فکرات اور سوالیہ فکرات ان کے ساتھ ہم ہمیشہ did کا استعمال کریں گے اب اگر اسی he went to school جو ہے اس کو ہم change کرنا چاہئے ایک negative کے اندر یعنی منفی فکر کے اندر کہ وہ سکول نہیں گیا he did not go to school he did not go to school یہاں پہ ہمیں did استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یعنی منفی فکر آیا تو did کا استعمال آ گیا اب اگر ہم دیکھیں کہ interrogative sentence سے آگے he went to school سادہ فکرہ تھا اس کو اگر ہم سوالیاں بنانا چاہئے تو ہم کیسے کہیں گے کیا وہ سکول گیا did he go to school did he go to school تو interrogative sentence آیا تو اس کے ساتھ ڈیڈ استعمال ہو جائے گا تو ایسا ہی ہے کہ سادہ فکر کے اندر ڈیڈ استعمال نہیں ہوگا منفی اور سوالی کے اندر ڈیڈ استعمال ہوگا بعض اوقات ایک اور کیس بھی ہے کہ ڈیڈ کا استعمال ہو بھی جاتا ہے سادہ فکرات کے ساتھ لیکن وہ ایک خاص کیس ہوتے جب آپ اپنی بات پہ بہت زور ڈالنا چاہتے سٹریس دینا چاہتے اپنی بات پہ تو آپ ڈیڈ استعمال کرتے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے اور یویلی میں نے اس کا استعمال نہیں دیکھا اب آگے بات کرتے فارم آف ورب ویڈیو کے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ فارم آف ورب کا استعمال بھی اس میں ہلکا سا کنفیوزنگ ہوتا ہے ہمیں کنفیوز کر جاتا ہے ہلکا سا سو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ فارم آف ورب کو کیسے استعمال کرنا ہے فارم آف ورب کے بارے میں میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس کا استعمال بھی تھوڑا کنفیوزنگ ہے تو اس ٹینس کے اندر دو فارم آف ورب استعمال ہوتی ہیں مختلف کیسز کے اندر اگر تو آپ کا فکرہ سادہ ہے اگر آپ کا فکرہ سادہ ہے اور اس کے اندر ڈیڈ نہیں یوز ہو رہا تو ہم سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کرتے ہیں کیا لکھا ہوا سیکنڈ فارم اگر ڈیڈ کا استعمال نہیں ہوتا اگر ڈیڈ کہا نہیں استعمال ہوتا سادہ فکرے میں تو کیا مطلب ہوا کہ سادہ فکرے میں ہمیشہ سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے پاسٹ انڈیفینی ٹیس کے اندر اور دوسری بات جہاں پہ بھی ڈیڈ آیا ہوگا وہاں پہ کسی صورت میں بھی ہم سیکنڈ فارم نہیں یوز کریں گے یہ ہے اب والا کیس فرسٹ فارم لگائیں گے اگر ڈیڈ کا استعمال ہو رہا ہے فر ایکزامپل ہم نے پیچھے دیکھا اب یہاں پہ ڈیڈ کا یوز ہو رہا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ گو لگایا ہے وینٹ نہیں لگایا لیکن یہاں پہ فکرہ سادہ تھا ڈیڈ نہیں تھا تو ہم نے وینٹ لگا دیا یعنی جہاں پہ ڈیڈ ہوگا وہاں پہ سیکنڈ فارم نہیں آئے گی اور جہاں پہ ڈیڈ نہیں ہوگا وہاں پہ سیکنڈ فارم آ جائے گی تو یہ ہے تھوڑا سی فارم آ ورب کی کنفیوزنگ ٹھنگ جو کہ آپ کو آئی ہوپ اب تک اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے مختلف تاکہ سینٹینسز کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بتایا تھے ٹینسز کی ویڈیو کے اندر کہ جو سیمپل سینٹینسز ہیں یا کسی بھی طرح کے جو سینٹینس ہے اس کا ایک پرٹیکولر سٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں ہلکی سی چینجز کرنے سے دوسری طرح کا فکرہ بھی بن جاتا ہے فر اگزامپل اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو ہمارا ایک فکس سٹرکچر ہے کہ سب سے پہلے اس میں سبجیکٹ آ جاتا ہے پھر سیکنڈ فارم آ ورب لگانی ہے اور پھر اوبجیکٹ لگانا ہے پہلے اگزامپل کیا ہے ہم کل دریا پر گئے 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 سادہ فکرات ہے سیکنڈ فارم آ ورب استعمال ہوگی انہوں نے ہمارا دعوی نامہ قبول کر لیا پہلی فارم ہے سیکنڈ فارم تو یہ ہے اس کا سادہ سا طریقہ سیمپل سینٹینسز بنانے کا نیگٹیو سینٹینس کیسے بنائیں اگر آپ کو کسی بھی ٹینس کا سیمپل سینٹینس بنانا آتا ہے تو نیگٹیو یا انٹراغٹیو یعنی سوالیا آپ کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے نیگٹیو سینٹینس بنانے کے لئے آپ نے سادہ سا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب اور اس کے ساتھ نوٹ کا یوز کر لینا ہوتا ہے لیکن اس ٹینس کے اندر ہلکا سا کنفیوزنگ ہے جیسے میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں دوبارہ بتانے لگا ہوں کہ جیسے ہی اب ہمارے پاس منفی فکرہ آیا تو ہم نے ہلپنگ ورب کا یوز سٹارٹ کر دیا ابھی پیچھے دیکھیں تو ہم نے کہیں بھی دیڈ نہیں یوز کیا جیسے ہی ہم آئے منفی فکرات میں تو ہم نے یہاں پہ دیڈ لگا دیا دیڈ نوٹ اب پیچھے ہم یوز کر رہے تھے سیکنڈ فارم لیکن یہاں پہ جیسے ہمارے پاس دیڈ آیا ہم نے فرسٹ فارم آور بھی استعمال کرنی ہے تو یہاں پہ نیچے لکھاؤں منفی بنانے کے لیے ہلپنگ ورب کے ساتھ نوٹ کا اضافہ کر دیں پیچھے ہم کہہ رہے تھے یعنی ٹیک کی سیکنڈ فارم لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ دیڈ آ گیا تو ہم نے ٹیک کر دیا میں نے چائے نہیں پی یہ دیڈ نوٹ کو ہی ڈیڈنٹ شارٹ کر کے لکھ دیتے ہوتے ہیں اس نے خط نہیں لکھا ڈیڈنٹ آیا تو روڈ کو ہم نے رائٹ کر دیا فرسٹ فارم آور بھر اور ساتھ ڈیڈنٹ لگا دیا ہم کل دریا پر نہیں گئے ہم کل دریا پر نہیں گئے ہم کل دریا پر نہیں گئے تو اگین ہم یہاں پہ پہلے وینٹ استعمال کر رہے تھے لیکن ہم نے وہاں پہ گو استعمال کیا ہے انہوں نے ہمارا دعوی نامہ قبول نہیں کیا سادہ سی بات ہے آپ نے ہلپنگ اپ لگانا ہے ساتھ نوٹ لگاتے ہیں نیگٹیو سینٹینسز بن جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم انٹراغٹیو سینٹینسز یعنی سوالیہ فکرات کیسے بنائیں گے اس لفظ کو بہت سے لوگ مسپرناؤس کرتے ہیں انٹیروگیٹیو انٹراغٹیو یعنی سوالیہ فکرات سوالیہ فکرات کا سٹرکچر کیا ہے ڈیڈ لگانا ہے یعنی ہلپنگ ورب شروع میں لے کے آ جانا ہے جب بھی ہم ایک ٹینس کے اندر سوال کرتے ہیں ایک ٹینس کے اندر ہلپنگ ورب فکر کے شروع میں لگا دینا ہوتا ہے اور یہ اصول بارہ کے بارہ ٹینسز کے لیے ہے تو ڈیڈ کو ہم نے لگا دینا ہے شروع میں اس کے بعد کیا لگانا ہے سبجیکٹ پھر فرسٹ فارم ورب پھر اوبجیکٹ فرسٹ فارم ورب اگین میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ انٹراغٹیو سینٹینسز کے اندر ڈیڈ آ جاتا ہے تو ڈیڈ کے ساتھ پھر فرسٹ فارم ورب آتی ہے ڈیڈ کے بغیر سیکنڈ آتی ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیا میں نے چائے پھی ڈیڈ آئی ٹک ٹی کیا اس نے خط لکھا کیا اس نے خط لکھا کیا ہم کل دریا پر گئے کیا کل ہم دریا پر گئے کیا انہوں نے ہمارا دعوت نامہ قبول کر لیا تو سادہ سی بات لیڈ کو شروع میں لگایا اور کیا آسان طریقے سے ہم نے اس کا سوالیہ فکرہ بنا لیا تو یہ تھی سادہ سے کچھ طریقے جس کے ذریعے ہم پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو اپنی ڈیلی لفت سینٹینسز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور خود سے بہت سے فکرات بنا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں پریکٹس ایکسسائز یہ پانچ فکرات میں نے یہاں پر پریکٹس ایکسسائز کے طور پر آپ کے لئے دیئے ہیں اور اس پریکٹس کو آپ ابھی کمنٹ کے اندر کریں گے یعنی آپ کمنٹ کے اندر یہ سارے فکرات انگلیش میں بنا کے لکھ دیں گے مالی نے پھول توڑے چپڑاسی نے گھنٹی بجائی عمران خان نے وعدے پورے نہیں کیے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی کیا دل کھیلنے گیا ان دینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لیسن کا پیڈی ایف کیسے حاصل کرنا ہے تو اگر آپ ڈسکرپشن میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ پیڈی ایف کی ہیڈنگ کے ساتھ یہ ٹاپک لکھا ہوا مل جائے گا اور اس لنک پہ کلک کرتے ہی آپ اس لیسن کا پیڈی ایف حاصل کر سکتے ہیں I'll be back with an other interesting video Till then Take care Allah حافظ